موسیقی ہماری سکن کو ڈل ہونے دیتا ہے اور سن بلوک کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے فیس پہ پگمنٹیشن بھی نہیں ہوتی سن بلوک نہ یوز کرنے سے جلدی ہمارے فیس پہ انٹی ایجنگ افیکٹس آنا سٹارڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارے سکن ڈل ہو جاتی ہے سو آپ جب بھی باہر نکلیں تو سن بلوک کا لازمی یوز کیا کریں کیونکہ اس سے آپ کے سکن فریش بھی رہے گی اور نہ ہی ڈل ہوگی آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں تین سن بلوک اور اس کا میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ ان تینوں سن بلوک میں سے کونسا زیادہ بیسٹ اینڈ افورٹیبل سن بلوک ہے تو آپ کو کونسا سن بلوک بائی کرنا چاہیے اس کے پرائزز بھی آپ کو بتاؤں گی سو آپ نے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا سو ایر سٹارڈ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریواج یو کے سن بلوک کی ریواج یو کے برینڈ کو تو سب ہی جانتے ہیں اور مانا ہوا ہے یہ برینڈ اور بہت اچھا برینڈ ہوتا ہے ان کے سارے پروڈکٹ ہی اچھے ہوتے ہیں اور پرسنلی میرے تو ہمیشہ سے ریواج یو کے فیورٹ رہے ہیں سو ہم اس کے سن بلوک کی بات کرتے ہیں یہ سن بلوک وائٹننگ اینڈ وینیشنگ ہے جسے آپ ایز ای کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایز ای سن بلوک بھی یوز کرتے ہیں یہ سن بلوک آپ کو دو دو کام دے گا یہ سن بلوک آپ کو یو وی اے اینڈ بی ریس سے بھی پروٹیٹ کرے گا جس سے آپ کی سکن سن برن بھی نہیں ہوگی جس میں ایس پی ایف سکسٹی ہے جو کہ آپ کی سکن میں اچھے طریقے سے ایبزورب ہو جائے گا اور نہ ہی آپ کی سکن کو آئلی رکھے گا اور اس سن بلوک کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی سکن میں نیچرل سا گلو آ جاتا ہے بلکل نیچرل سا لک لگتا ہے آپ کے فیس کا اور لگتا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اپلائی کیا ہے کیونکہ یہ آپ کی سکن میں بہت اچھے طریقے سے پینیٹریٹ ہو جاتا ہے ون ففٹی ایمل میں یہ آپ کو سن بلوک ملے گا جو کہ آپ کا ٹو منت ایزیلی چل جائے گا اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے تو میری طرف سے تو ہائلی ریکمینٹڈ ہے باقی دو سن بلوک جو ہیں ان کا بھی میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرتی ہوں اور تینوں سن بلوک کی پرائزز میں آپ کو لاسٹ میں منشن کروں گی ان کا بھی ریویو بتاؤں گی اور بتاؤں گی کیا میری طرف سے ریکمینٹڈ ہے یا نہیں یا آپ کو اسے سمر میں یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ویسے ریواج تو سمر میں بھی بیسٹ ہے اور ونٹر میں بھی اب ہم بات کرتے ہیں نمبر سیکنڈ سن بلوک کی جو ڈیزار برینڈ کا ہے جس میں ایس پی ایف نائنٹی پلس ہے جو کہ سن کی بہت زیادہ ہائی ریز سے آپ کی سکن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے اچھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ ریفریشنگ سن بلوک ہے اور اس کا ایس پی ایف بھی کافی زیادہ منشن کیا گیا ہے کہ آپ کی سکن کو ڈیمیج نہیں کرتا اور یہ ہے کہ ہنڈرڈ ایمل میں یہ آپ کو ملتا ہے یہ بھی اتنا زیادہ ہائی ریٹ میں نہیں آتا میرے ایکسپیرینس اس سن بلوک کے ساتھ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سن بلوک بلکل فل ہے اتنا زیادہ یوز نہیں کیا گیا جبکہ ریواج یوکے کا میرا بہت زیادہ انف ہوا ہوا تھا بلکل اینڈنگ پہ تھا وہ میرا سن بلوک اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلکل بوٹل میری فل ہے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میرا ایکسپیرینس کیا ہوا تھا یہ میں نے ریسنٹلی بائی کیا تھا کچھ منت ہو گئے تو میں نے کہا اس سن بلوک کو بھی میں لے کے ٹرائے کرتی ہوں اور کیونکہ مجھے ریویو شیئر کرنے ہوتے ہیں اس لئے میں پروڈکٹ بائی کر کے اور ان کو یوز کر کے دین آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرتی ہوں تو فرس ٹائم جب میں نے اس کو اپلائی کیا تھا تو یہ ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے میں نے اپنے فیس پہ کوئی بی بی کریم یا فاؤنڈیشن اپلائی کر لیا ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی میں دکھاؤں گی اس کی کس طریقے سے دکھے گا اور یہ سکن میں بلکل بھی ایبزورب نہیں ہوا تھا اتنا میں نے رب کیا اچھے سے ایبزورب کیا بڑ بلکل ایسا لگ رہا تھا یا پاودر لگا لیا یا کوئی فاؤنڈیشن لگا لیا تو یہ ایبزورب بلکل نہیں ہوتا اس کی یہ بہت بری بات ہے اور اس کے لئے لگانے کے بعد اتنے پسینے آتے ہیں جبکہ ریواج یوکی کا سن بلک لگانے سے بلکل بھی پسینے نہیں آتے تو مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی ہے کہ اس میں پسینے بہت آتے ہیں اور یہ ایبزورب بھی نہیں ہوتا ہے میں آپ کو سکن میں ایبزورب کر کے دکھاؤں گی یہ میں نے اپلائی کیا دین میں اچھے سے رب بھی کر کے دکھاؤں گی یہ پھر بھی رب نہیں ہوگا اچھے طریقے سے ایبزورب نہیں ہوگا یہ کاسٹ یہ چھوڑ جائے گا دیکھ لیں آپ یہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے ایبزورب کیا بٹ یہ ایبزورب نہیں ہوا سو مجھے اس سن بلوک کی یہ بات بلکل اچھی نہیں لگی ویسے اس کو لگانے کے بعد آپ کا فیس بلکل ریفریشنگ سا تھوڑا تھوڑا لگتا ہے اگر اچھے سے اور زیادہ ہم رب کریں تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو باہر لگا کر نکلیں گے تو پسینے تو بہت آئیں گے بٹ جب آپ گھر پر آئیں گے تو آپ نہ فیس واش جب کریں گے تو مطلب آپ کی فیس پر پیگمنٹیشن نہیں ہوگی پروٹیکٹ کرتا ہے اس کن کو بٹ اگر آپ چاہیں تو اسے بائی کر سکتے ہیں اور ڈیزار سن بلوک سمر کے لیے تو بیڈ ہے سمر میں آپ اس کو بلکل بھی اپلائی نہ کریں کیونکہ پسینے ویسے ہی سمر میں بہت آتے ہیں اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو ونٹر سیزن میں کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ سن بلوک کی جو ہے ریبلون اور اس کا بھی میں ریویو شیئر کرتی ہوں اب ہمارے پاس نمبر تھرڈ سن بلوک ہے ریبلون برینڈ کا جو ہے ہنڈرڈ ایمل میں اور سب سے پہلے میں تو آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر دوں کہ یہ آپ کو کریم فارم میں بالکل نہیں ملے گا یہ لوشن فارم میں ملے گا تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کریم بیس جو چیز ہوتی ہے وہ جسٹ ہم سمر میں ہی یوز کر سکتے ہیں اور جو لوشن بیس ہوتے ہیں پروڈکٹ وہ ہم ونٹر میں یوز کر سکتے ہیں سو اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھ لیں کہ یہ ریبلون کا ہی جو سن بلوک میں آپ کے ساتھ شو کر رہی ہوں یہ آپ ونٹر میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمر میں آپ بالکل بھی یوز نہیں کر سکتے اور ویسے میں اس کے بینفٹ تو بتا دوں کہ کیا ہے اتنے خاص اس کے بینفٹ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس کو اپلائے کریں گے میں نے اس کو ونٹر میں ہی اپلائے کیا تھا جب میں نے اس کو اپلائے کیا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں نے کوئی سن بلوک نہیں لگایا اور پسینے تو اس سے آتے ہیں اور بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے جیسے کوئی لوشن وغیرہ لگا لیا ہو سو اس کو میں نے جس لوشن کے طور پر ہی ونٹر میں یوز کیا تھا پھر بھی اتنا یوز نہیں ہوا کیونکہ مجھے اتنا خاص نہیں لگا اب میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں بلکل لوشن ہی ہے یہ بلکل لوشن کی طرح ہے کہیں سے نہیں لگ رہا ہے یہ سن بلوک ہے ایبزورب بھی بلکل اچھے سے ہو جائے گا بلکل وارٹری فارم ہے یہ تو اسے بائی کرتے وقت آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے اسے سمر میں بائی نہیں کرنا ہے اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو آپ اسے ونٹر میں بائی کر سکتے ہیں بٹ یہ آپ کے سکن کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا یہ بھی آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں تو یہ میری طرف سے تو ریکمینٹ بلکل بھی نہیں ہے اگر اپنا منی آپ نے ویسٹ کرنا ہے تو آپ اسے بائی کر سکتے ہیں ادر وائس بلکل بھی اسے بائی نہ کریں ہاں آپ کے پاس دو چوائیسز ہیں کہ آپ میری طرف سے تو ریواج یو کے مست 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 بائی کریں میری ریکمینٹیشن پر اور اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو ڈیزار کا بھی کر سکتے ہیں it's not bad بٹ جو اس کے مطلب بیٹ چیزیں تھیں میں نے وہ آپ کے ساتھ ڈیزار کی شیئر کی کہ یہ ایبزورپ نہیں ہوتا اچھے سے اور ایسا لگتا ہے بی بی کریم یا فانڈیشن لگایا چلے اب میں ان کے پرائزز کی بات کرتی ہوں ریواج یو کے آپ کو 350 کے راؤنڈ ایزیلی مل جائے گا اور ڈیزار 400 کے راؤنڈ اور ریولون 150 راؤنڈ آپ کو ایزیلی مل جائے گا تو یہ تھا میرا ریویو نیکسٹ اور اچھے ریویو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ کوئی بھی اچھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو اللہ حافظ